آج سیکھیں گے ایکس این ایکس سے پروفٹ کو کیسے ویڈروہ کیا جاتا ہے بائنینس اکاؤنٹ اور بائنینس سے آپ آگے کیسے اس کو پی کے ارمیگن ورڈ کر سکتے ہیں یہ میرا اکاؤنٹ آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا آپ لوگوں نے لاغ ان کر لینا ہے آپ نے ایکس این ایکس اکاؤنٹ کے اندر یہاں پہ آپ کی ساری ڈیٹیل شو ہوگی تو اس کو میں سب سے پہلے آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں پہ آپ کے ڈالرز شو رہے ہوں گے یہاں پہ مائی اکاؤنٹ پہ آپ کلک کریں گے آپ کے یہاں پہ اکاؤنٹ شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ٹوٹل سا اکاؤنٹ کتنے چلنے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے ڈیمو اکاؤنٹ آئیں گے یہاں پہ آپ کے ریل اکاؤنٹ آئیں گے اور یہاں پہ جو آپ کے ان ایکٹیو اکاؤنٹ ہوں گے وہ آئیں گے جیسے آپ نیچے کریں گے آپ کے یہاں پہ اکاؤنٹ شو ہو رہے ہوں گے اور اکاؤنٹ کے بعد یہاں پہ آپ فرص کرنا ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں اب میں نے ویڈراؤ کرنا ہے کرپٹو کے اندر کیونکہ مجھے کرپٹو ایس کمپیر ٹو پرفیکٹ منی کیونکہ پرفیکٹ منطبی بین ہو چکے تو وہ جلدی سیل اوٹ ہو جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو میں نے سیمپل کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا میں نے دوبارہ سے اسی تری لائنز پہ کلک کرنا ہے تری لائنز پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں نے کس اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنے مجھے اکاؤنٹس نظر آر ہوگا ابھی اس کی ریسینٹلی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے کہ انہوں نے بہت پیارا ایک میتھرڈ انکلیوڈ کر دے that is a crypto wallet crypto wallet پہ میں کلک کر تو مجھے یہاں پہ کچھ ڈالرز نظر آئیں گے جو میں ویڈراؤ کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت یہاں پہ مختلف قسم کے wallet ملیں گے جس میں آپ کا BTC wallet ہوگا TRC20 ERC20 کا wallet ہوگا یہ ایتھریم کی سمارٹ چین کے اوپر ہے اور یہ آپ کی ٹرون کی سمارٹ چین کے اوپر ہے تو ERC سے بیٹر ہے آپ کا TRC کیونکہ it will cost a less fee for you تو یہ آپ کے لئے زیادہ suitable رہے گا تو اس وجہ سے میں نے اس میں already transfer کی ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کیسے اس کے اندر transfer کرنا ہے اب forex broker کے اندر ایک چیز ایک rule ہوتا ہے اس کو لکھ لیں آپ لوگ کہ جب بھی آپ market سے withdraw کرنے لگیں گے آپ اسی method سے withdraw کر سکتے ہیں جس method سے آپ نے first time deposit کیا ہوتا ہے میں نے اس میں deposit کیا ہے میں نے deposit کیا ہے اس میں اپنے crypto wallet سے تو اس وجہ سے میں اس کا جو withdraw لے سکتا ہوں وہ میں اپنے crypto wallet کے اندر لے سکتا ہوں اب آپ لوگوں کا پیسے جو پڑے ہوتے ہیں میرے آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہ accounts میں نے آپ کو show کروئے ہیں یہ میرے mt4 mt5 ان جگہوں پہ account login ہے اب اس میں سے آپ نے جو fund transfer کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنے crypto wallet میں میں یہاں پہ explain کر دیتا ہوں اس account سے آپ کا fund آئے گا اس میں اور یہاں سے آپ نے withdraw کر کے باہر لے جانا ہے مطلب binance کے اوپر لے جانا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے کہ میں یہاں پہ کیسے transfer کروں گا پھر ہم next step دیکھیں گے آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے یہ جو arrow نظر آ رہے اس arrow پہ click کرنا ہے اس arrow پہ click کر کے یہاں پہ دیکھیں کسی بھی account سے آپ transfer کرنا چاہ رہے ہیں you have to click on transfer button transfer پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے second procedure جو کرنا ہے بہت متحطیقے سے between your accounts پہ click کرنا ہے to another account کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور بندے کو send کر رہے ہیں between yours account مطلب آپ اپنے wallet میں send کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے between your accounts پہ click کرنا ہے between your accounts پہ click کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ لوگوں نے select کر لینے کہ آپ کس account سے کرنا چاہتے ہیں first care میں اس account سے کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے already one twenty کیونکہ میں نے withdraw لگانا تھا تو میں نے سوچے کہ آپ لوگ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی share کر دوں تو میں یہاں سے آپ کو transfer کرنے کے لیے بھی یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اب کس wallet میں کرنا ہے first care میں آپ نے کرنا ہے TRC20 کے اندر تو آپ نے یہاں پہ theater کا دیکھ لینے یہاں پہ TR ہے theater کا آ رہا ہے اب یہ دونوں سیم لگتے ہیں ٹھیک ہے but آپ نے یہاں پہ theater کا choose کرنا ہے theater پہ آپ click کریں گے sorry یہ ہمارا ERC کا through آیا ہے یہ theater کا آگیا TRC20 اس میں ERC ہے اور اس میں TRC ہے TRC20 پہ آپ click کریں گے اور یہاں پہ آپ نے جتنے amount transfer کرنی ہے دس کرنی ہے بیس کرنی ہے پندرہ کرنی ہے سو کرنی ہے ہزار کرنی ہے whatever you want to take from xlx to binance تو آپ یہاں پہ کر کے تین کر کے دو کر کے جتنے بھی continue کریں گے آپ کا transfer ہو جائے گا جب آپ لوگوں کا fund transfer ہو جائے تو آپ نے پھر دوبارہ سے آنے اپنے crypto wallet کے اندر that is at here اور crypto wallet پہ click کر کے آپ لوگ یہاں سے اب withdraw کا method ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس binance کا verify account ہونا چاہیے اگر آپ لوگ کے پاس نہ binance کا account ہے نہ آپ کے پاس xnex کا account ہے میری اگر ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ان باکس میں آپ اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں آپ کو میری بائیو میں اس کا لنک مل جائے گا یا اگر آپ میری اس پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو آپ اس کا account create کر سکتے ہیں فری سگنل انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ورڈس اپ کمیونٹی میں جوائن ہو جاؤ ورڈس اپ کا لنک میں نے وہاں پہ بھی ٹک ٹاک پہ بھی اپلوڈ کے ورڈس اپ کا لنک میں نے اپنی جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ بھی دیئے ہوئے آپ لوگ وہاں سے جوائن کر کے آپ فری سگنلز کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اچھا اب میں نے کرنا یہاں سے ویڈراؤ میں سمپل ویڈراؤ پہ کلک کروں گا ویڈراؤ پہ کلک کرنے کے بعد جو نیکسٹ پروسیجر ہوگا that I have to put here دیکھیں تی آر سی ٹونٹی میں already selected ہے تو میں نے تی آر سی ٹونٹی سے سیلیکٹ ہے to external ٹرون وائلٹ ٹھیک ہے پھر آپ نے چلے جانا ہے اپنے بائیننس کے اندر میں جیسے ہی یہاں پہ بائیننس میں آوں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں بائیننس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے وائلٹ میں آنا ہے وائلٹ میں آ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیمپل USDT میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے USBT میں آپ نے deposit پہ کلیک کرنا ہے deposit پہ کلیک کرنے کے بعد آپ نے TRC20 پہ کلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس ایڈریس کو copy کر لینا ہے میں نے اس کو copy کر لیا copy کے بعد آپ نے first والے 3 digits اور last والے 3 digits پہلے کہا TPS last والے یو جے ایکس تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی ایک بار match out کرنا ہے میں نے اس کو یہاں پہ paste کر لیا میچ کریں میں یہاں سے اگن اس کو میچ کروں گا میرا اڈریس ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ جتنی اماؤٹ میں یہاں سے ویڈراؤ کرنا چاہوں اگن ایک بار میچ اوٹ لازمی کر لیں تاکہ اماؤٹ آپ کی غلط اڈریس پہ نہ جائے یہ بات آپ لوگوں نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے کیونکہ یہ اگر ایک اڈریس پہ آپ کو غلط ہو گیا آپ کی اماؤٹ ضائع ہو سکتی ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے پہلے ہی مائنڈ میں رکھنا ہے میں یہاں پہ کانٹینیو پہ کلک کرتا ہوں اور یہ میرا ویڈراؤ لگ جائے گا within 5 to 10 منٹس it will be in my بائننس اکاؤنٹ اور اس کی میں آپ کو ٹرانزیکشن کے سکرین شورٹ ساتھ اٹیج کر دوں گا تو یہاں پہ کنفرم کریں گے کنفرم کے بعد یہ مجھے پوچھتے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے میں ٹیکس کورٹ پہ کلک کروں گا مجھے یہاں پہ ایک ٹیکس کورٹ ہے کہ میرے جو نمبر میں نے اٹیج کی ہوئے اپنا اس کے پر ایک میسیج پہ کورٹ ملے گا چار یہ پانچ انسے کہ میں نے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے میں پوٹ کرنے کے بعد کیا کروں گا یہ دیکھیں اب یہ نمبر پہ میرے پیسٹ کا میسیج آئے گا میسیج آنے کے بعد اس میسیج کو میں یہاں پہ پوٹ کروں گا پوٹ کرتے ہی مجھے کیا ہوگا نیکس میرا کانٹینیو پہ چلا جائے گا اچھے دیکھیں یہاں پہ پہلے بھی ویڈراؤ میں لگائی ہوئے تو یہاں پہ یہ کورٹ مجھے ابھی محصول ہوئے تین بچ کے ان سٹھ منٹ پہ ففٹی نائن تو میں اس کو یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کاپی نہ بھی کروں میں ویسے یاد کر لیتا ہوں بیس اکتر ستر میرا اس وقت کا کورٹ آئے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں بیس اکتر ستر اور یہ میرا ایکشن کنفرمڈ ہو گیا اتنا سا پروسیجر ہے ویو ہسٹری پہ آپ کلک کریں گے آپ کا یہاں پہ آ جائے گا تو یہ ایک نیا اکاؤنٹ تھا جس کو پر میں نے آپ لوگ کو لگا کے دکھا یہ جیسے ابھی پروسیسنگ میں جا رہا ہے یہاں پہ جیسے ہی کنفرم لکھ کے آئے گا اب یہ آپ ٹرانچین ویلڈ دیکھ لی جائے گا تو یہ آپ کا جو ہے بائنیس میں آپ کو مل جائے گا یہ چھوٹ سا پروسیجر تھا پھر بھی سمجھنا ہے ورس اپ نمبر آپ کو سکرین پہ بھی شہر ہوتا ہے ورس اپ نمبر آپ کو میری ٹک ٹاک کی بائو مل جائے گا آپ لوگ رابطہ کر سکتے اگر آپ لوگ ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے دعاو میں یاد رکھیں گے ٹیلی گرام ٹویٹر اسٹرگرام پہ فالو اپ کیجئے گا آپ کا ہسٹ راہیل راجبوت اللہ حافظ